پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے موٹروے مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بھی بند ہے موٹروے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومنٹ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کپٹل ٹی وی میاں عمر جمیل سے جی میاں عمر صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس موٹروے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومنٹ تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی جبکہ موٹروے ایم ٹی پیلز پور سے رجانہ تک دھند کر دی گئی جبکہ موٹروے 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 میکمل طور پر بند ہے اسی طریقے سے لہور سے شیالکوٹ موٹروے کو بھی جنس کی وجہ سے مکمل طور پر بند کرتی گئی یہ تجہبان موٹروے کی جانت سے بتایا جا رہا ہے جبکہ میری تجہبان موٹروے سے سوالے سے بات ہوئی تھی کیونکہ سوکر تقریباً ساڑھے نوگ ٹائم ہو چکا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی وزیبیلٹی بیتر ہوگی حد نگاہ بہتر ہو کہ اس کے بعد موٹروے کو دوبارہ سے بہال کر جائے گا لیکن کچھ مقامات پر موٹروے کو دوبارہ سے کول دی کرے لیکن کچھ مقامات پر ابھی بھی حد نگاہ وہ صفر ہے ویزیبیلٹی صفر ہے جس کے بعد ابھی موٹروے بھاندھا لیکن دوسری جانب تجمان موٹروے کی جانب سے یہ بھی کہا جا کہا رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام اپنے سفر کو فاضلت کو یقینی طور پر محفظ بنانے کے لیے جو ایسو پیز ان پر عمل کریں روڈ بیوز آگے اور پیچھے دندھ والی لائٹس کا استعمال کریں اور روڈ بیوز میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اگر انہوں نے اس کوٹروے پر سفر کرنا ہے آج کل کے دنوں میں جاتا ہے کہ آج کل دندھ جو ہے کوٹروے پر پٹھے تو اس کی وجہ سے اس حوالے سے اگر معلومات کی مدد کے لیے ایک سو تیس ہیلک لائن کوٹروے کی جانب سے بنائی گئی ہے جس کے اوپر وہ رابطہ کر کے اپنا سفر کا آگاہ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تیز رفتاری سے پریز کریں اور اگر بھی جاڑیوں سے مناسب فاصلہ رکھیں بہت شکریہ میامر جمید تفضلات سے اگاہ کرنے کے لیے